ہلو ایرے ون، بلکم تو سنما انوائنگ اگر آپ نیو پلیز سبسکرائب پر چینل اور ہم ایک بہت ہی پاپلر ٹی وی سیریز ہاؤس آف در آگن کے پہلے اپیسوڈ کی چرچہ کریں گے پر اس سے پہلے اس سیریز کے وشہ میں چاند لیں ہاؤس آف در آگن ایک امریکن ڈراما ٹی وی سیریز ہے اور بیسیکلی گیم آف تھرونز کا پریقل ہے پر جن لوگوں نے گیم آف تھرونز نہیں دیکھا ہے وہ بھی اسے آسانی سے سمجھ پائیں گے اور انشوائے کر پائیں گے اس سٹوری جورج آر آر مارٹن کی نوول فائر ان بلڈ سے انسپائیر ہے اور کرنٹلی فیو موسٹ پاپلر سیریز میں سے ایک ہے تو شلیئے کہانی کو چاندے اور سمجھتے ہیں یہ کہانی ہمیں گیم آف تھرونز سے دو سو سال پیچھے لے جاتی ہے جہاں ہم ٹارکیرینز کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں سیریز کے پہلے اپیسوڈ کا نام ہے جس کی شروعات ہوتی ہے ایک بھفے راج دربار سے جہاں بیٹھا ہے راجہ چہیرش راجہ اب بوڑھا ہو چلا ہے اس نے سبھی چھوٹے موڑے راجہوں اور منتریوں ارثارت لوٹس کو بلایا ہے تاکہ ووٹنگ کے جو اگلی راجہ کا نسبکش چھناف ہو سکے اور کسی بھی طرح کے وار سے بچا جا سکے کیونکہ راجہ کا ماننا ہے کہ ٹارکیرینز اتنے شکتشالی ہیں کہ انہیں کوئی بھی پراشت نہیں کر سکتا سوائے ان کے آپسی مت بھید کے ان کے پاس ڈراغنز ہیں لارڈ آف ڈراغنز ہیں پر گدی کی لڑائی میں وہ اپنا سب کچھ کھو سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ راجہ کے مرنے کے پہلے ایک دوسرا راجہ یارانی چھن لیا جائے اب دو ویتی راجگدی کے دعوے دار ہیں پرنسز رینیز جو راجہ کے سب سے بڑے بیٹے کی سنتان تھی اور وسیرس جو ان کے چھوٹے بیٹے کا سب سے بڑا بیٹا تھا پچکہ رینیز ایک فیمل ہے اور ٹارکیرین کی ہسٹری میں عورتوں کی شاشن کی پرنالی نہیں رہی ہے اس لئے راجگدی وسیرس کو سانپ دی جاتی ہے اور اسی دن سے رینیز کا نام ہو جاتا ہے The Queen That Never Was مطلب ایک ایسی رانی جو کبھی بھی رانی تھی ہی نہیں رینیز اس نرنے کے خلاف نہیں جا سکتی پر اسے اس بات کا بے حد روش تھا کہ صرف ایک عورت ہونے کی وجہ سے اسے راجگدی نہیں ملی سمیں بیٹتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نو سال گزر جاتے ہیں اب راجہ وسیرس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رینیرا رانی ابھی پریگننٹ ہے اور جلد ہی راجہ کا دوسرا بچہ دنیا میں آئے گا پرنسز رینیرا بارہ سال کی ہے اور ایک ڈراغن رائٹر ہے ان کی دوست آلیسن ہائی ٹاور ہانٹ آف دہ کنگ جس کا مطلب ہے راجہ کا سب سے نزدی کی سلاکار کی بیٹی ہے اگلے سین میں ہم رینیرا کے شیلڈ راغن سائر ایکس کو آسمان میں کلا بازیاں کرتے دیکھتے ہیں یہاں پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب ہمیں کنگ سلانٹنگ کی اس پسٹ چلکیاں دیکھتی ہیں اس شگہ کا نام ہے ڈراغن پٹ جو گیم آف تھرونز میں کنگ سلانٹنگ کا ایک پاتھ ہوا کرتا تھا اسے اس وقت ڈسٹروائ کر دیا گیا تھا پر ابھی کی کہانی دو سو سال پہلے کی ہے جب ڈراغن پٹ کو ٹارگیریانز از اہ ہوم آف ڈراغنز استعمال کرتے ہیں نیکسٹ سین میں ہمیں رینیرا اور آلیسنٹ کی کہری دوستی دیکھنے کو ملتی ہے دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی کہانیا پڑھ رہی ہیں اگلا فوکس ہوتا ہے ویسائرس کے پتنی اور رینیرا کے ماں کوئین ایما پہ رینیرا اور کوئین کے بیچ راچہ کے گھر میں چنبی عورتوں کے شیون کے مہتو پہ باتیں چل رہی ہیں رینیرا کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے سائر اکس کے ساتھ یوتھہ چھیتر میں چانا ہوگا اس پر کوئین کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے لیے چائلڈ پہ تھی ایک بیٹلفلڈ ہے یہ اس کہانی کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس کے معنی آپ کہانی کے اکلے حصے میں جانیں گے فلحال یہ جان لیں کہ رانی نے ایسا کیوں کہا اصل میں رانی ایما اس کے پہلے بھی چار دفعہ پریگنٹ ہوئیں اور چاروں بار ان کا مسکیریج ہو گیا اور وہ کنگ کو ایک بیٹا دینے میں آسفر رہیں اس کے بعد رینیرا کو راچہ کے سمال کاؤنسل میں دیکھا جاتا ہے جہاں وہ سب ہی ایک کمبھیر مدے پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور رینیرا کو وہاں رہ کر چیزوں کو چاننے اور سمجھنے کا افسر پرابت ہوتا ہے بات شل رہی ہے ٹرائیارکی کے دوارہ سٹیپ سٹون کے آئیلینڈز کو قبضہ کرنے کی دراصل ٹرائیارکی تین شہروں تائروش میر اور لیس کو ملا کر بنی ایک سنگٹھت شکتی ہے جو ٹرائیارکی کے حصے میں آنے والی سٹیپ سٹون کے آئیلینڈز پر اپنا ورشسو بنانے کی کوشش میں لگی ہے اگر وہ سٹیپ سٹون کو جیت لیتے ہیں تو اس علاقے سے ہو کر آنے والے آنے والے جہاجوں کے لیے راستہ بند ہو جائے گا جس سے ایکانومی انفلوینس ہوگی اور ٹرائیارکی کے لیڈر کو کراپ فیڈر کہا جاتا ہے جو بڑا ہی کھرور انسان ہے اور پائرٹس کو سندہ کراپس کے حوالے کر دیتا ہے پر راجہ اس بات سے بلکل بھی پریشان نہیں ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ پائرٹس چور اچھکے ہیں اور ایسی دوردشہ ان کی نیتی میں لکھی ہے انفلوینس اس نے ایک ٹورنمنٹ کے آئیوشن کی بات شیڑ دی ایرز ٹورنمنٹ جو اس کے آنے والے سنتان کی خوشی میں ہونی ہے کوئن ایما کو ابھی بیٹا ہوگا یا نہیں اس کی پسٹی نہیں ہے اس لئے راجہ کے ابھی سے ہی نیکسٹ ایر آف ٹورن کے سیلیبریشن کی بات کاؤنسل میمبرز کو اچھی نہیں لگتی باتیں راجہ کے چھوٹے بھائی ڈیمن کے بارے میں بھی ہوتی ہیں دراصل ڈیمن لورٹ کمانڈر آف سٹی ووچ ہے اس کی ذمہ داری راجہ کی شانتی راجہ کی شانتی اور سرکشہ نردارت کرنی ہے پر پریشانی والی بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کاؤنسل میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتا جسے راجہ کے پردی اس کی نیستہ پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ڈیمن کے وقتتو سے ملتا جلتا دور دور تک کوئی اور نہیں تھا وہ گرسی پہ بیٹھنا ایک بڑی بات تھی اور ڈیون کا کردار بھی نیگٹیف تھا اسے ہم نے سٹی کے سب ہی کرمنلز کو بے رہمی سے مارتے دیکھا ہے اس کے آدیش پہ چوروں کے ہاتھ کاتے گئے ہیں مرڈر کو بھی ہیٹ کیا گیا ہے اور ریپیسٹ کی سزا اس سے بھی زیادہ بھائیوہ تھی پر رینیرہ کے لیے اس کا افکشن چوکانے والی بات تھی وہ رینیرہ کو ولیرین اسٹیل سے بنی ایک سندر نیکلس بھی گفت کرتا ہے پر اگلے کانسل میٹنگ میں سب ہی دیمن کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کا قتل عام یہ ضروری تھا ایک اور بات جو اس میٹنگ کے بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیمن کو اپنی وائف بلکل بھی پسند نہیں تھی وہ اسے خوبصورت نہیں وانتا اور اس کی شادی صرف ایک راشنی تک سمجھو تھی دیمن اکثر کنگ سلانٹنگ کے بروتھلس میں رات بتایا کرتا جہاں اس کی گررفرنڈ مساریا موجود رہ دی اگلے کچھ ہی دنوں میں ایل سٹونا میں شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں ایک جبردست فائٹ سے ان دیکھنے کو ملتا ہے اور تب لائم لائٹ میں آتے ہے سر کرسٹن کول جنہوں نے ابھی ابھی سوٹ فائٹ میں دیمن کو ہرایا ہے دیمن جو پورے ویسٹرس کا سب سے اچھا سوٹ فائٹ ہے دوسری اور کوئین ایما کی پرگننسی شروع ہجاتی ہے اور یہاں ہمیں اس اپیسوڈ کا سب سے تریفک سین دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کینگ ویسیرس یہ ہدایت دیتے ہے کہ کوئین ایما کے گرف کو کاٹ کر اس کے بچے کو نکال دیا جائے تاکی اس کا میل ایر زندہ بچ سکے کوئین چلاتی ہیں اور ایسا نہ کرنے کی منت یں کرتی ہیں پر لوگوں کے دوارہ انہیں جبرن پکر کر ان پر شاکو چلا دی جاتی ہے اور بچے کو گرف سے الگ کر دیا جاتا ہے یہ سین کافی تیریفائنگ ہے جسے دیکھ کر آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ گنگ ویسیرس اپنے بیٹے کا نام اپنے پتہ بیلن کے نام پر رکھنا چاہتے تھے اور ان کی ماں کی بھی دیت اسی طرح چائل برد کے رانی کا بلیدان بھی بیکار گیا ادھر اگلی کاؤنسل میٹنگ میں ہانٹ آف ڈکنگ سر اوٹو ہائی ٹاور نے راجہ کے اتر ادھکاری کی بات شیڑ دی راجہ رانی ایما اور بچے کی موت سے اُبر نہیں پایا تھا اس کے بعد لورٹ کورلیس ویلیرین نے ڈیمن کو اگلا راجہ بنانے کا سجھا دیا جس سے کرودت ہو ویسارس کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی آرمی پا کر اس نے اتنی تباہی مچائی ہے اگر پورا راجہ اسے سوپا تو پتہ نہ وہ کیا کر بیٹھے اوٹو بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور کہتا ہے اسے کاؤنسل سے بھی برخاص کر دینی چاہیے جس پہ راجہ غصے میں کہتا ہے وہ میرا بھائی ہے اور وہ ہمیشہ اس کاؤنسل کا ممبر رہے گا پر اگلی صبح ایک ایسی خبر آتی ہے جس سے ویسارس کے خیالات بدل جاتے ہیں اوٹو یہ بتاتا ہے کہ پچھلی رات ڈیمن نے بروثل میں پاتی منائی اور خود کو ایر آف دی ٹرون خوشت کر دیا اس پر کاف خفہ ہو کر غصیرس ڈیمن کو راجہ چھوڑ کر واپس اپنی وائیف لیڈی ریا کے پاس جانے کو کہتا ہے تب ڈیمن اپنے ڈراغن کراکس جو پورے ویسٹرز کا سب سے بڑا اور سکلڈ فائٹر ڈراغن تھا پہ اپنی گرر فرن مساریہ کو بیٹھا کر ویل کی اوٹ نکل جاتا ہے مین وائل سر اوٹو اپنی بیٹی آلیسنٹ کو راجہ کے پاس رہ کر ان کا من بہلانی کو کہتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے اور راجہ اور آلیسنٹ کے بیچ ایک دوستی کا رشتہ بن اپتا ہے دوسری اور راجہ پرنسس رینیرہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں نظر انداز کیا ہے اور ایک بیٹے کی شاہت رکھی ہے پر اب مجھے یہ وشواس ہو چلا ہے کہ تم میں ایک اترہ دھکاری کے سب ہی گن موشورد ہیں اور تم ایک بہتر queen بنوگی راجہ ایک اور بڑی رہ سے میں بات بتاتا ہے جس میں ونٹر کے خلاف سب ہی راجہوں کی ایک چھوٹ ہو جانے کی بات کرتا ہے اسی کے ساتھ house of the dragon کا پہلا اپیسوڈ سماپت ہوتا ہے امید ہے کہ کہانی کو انجوائی کیا ہوگا ہم جلدی اگلے اپیسوڈ کی کہانی کو سامنے لائیں گے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تھانی بات